انڈیا میں فلمی سنت کی سب سے بڑی تنظیم فیڈریشن آف ویسٹرن انڈین سینی امپلائز نے بھارٹی فنکاروں کو سکتے کے ساتھ خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی پاکستانی کے ساتھ کام نہ کریں ایف ڈبلیو آئی سی سی کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیس میں اپنے تمام عراقین کو خبردار کیا گیا ہے کہ پاکستانی اداکاروں گلوکاروں اور ٹیکنیشنز کے ساتھ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سمیت کہیں بھی کسی قسم کا کام نہ کریں فیڈریشن آف ویسٹرن انڈین سینی امپلائز نے اس بات کو افسوس نہ قرار دیا ہے کہ حالیہ عرصے کے دوران کچھ بھارٹی آرٹسٹ پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں جن میں سلمان خان سر فیرست ہیں پریس ریلیس میں کہا گیا ہے کہ کچھ عراقین پاکستانی فنکاروں کے ساتھ نئے پروجیکٹس کی تیاری کے مراحل میں ہیں بھارٹی تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی پاکستانی فنکار یا گلوکار کے ساتھ کسی بھی قسم کا کام کرنے والے شخص کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی خیال رہے کہ دوہزار سولہ میں مقبضہ کشمیر میں بھارٹی فوج پر ہونے والے ایک حملے کے بعد سے پاکستانی فنکاروں پر بھارت میں کام کرنے پر پبندی آئید ہے دوہزار اٹھارہ میں فو آئی سی سی نے پاکستانی فنکاروں اور ٹیکنیشنز پر بھارت کی فلموں اور ڈراموں میں بھی کسی قسم کا کام کرنے پر پبندی آئید کر دی تھی واضح رہے کہ پاکستانی فنکاروں نے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر پوری دنیا میں نام کمایا ہے اور آج بھی اگر بھارت کے ہٹ گانوں کی فیرست نکال لی جائے تو ان میں سر فیرست پاکستانی گلوکار کے گانے ہی ہوں گے موسیقی